آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل واج خبروں کا خزانہ یہ نو سال سے پارکنسن کی بیماری سے لگاتار جوج رہی تھی اور اتر پردیش میں پہلی بار ڈیپ برین سٹوملیشن جسے ڈی بیس سرزری کہتے ہیں اس کا اوپیو کیا گیا ہے دوستو کیا ہے یہ سرزری کس طریقے سے یہ سرزری کی گئی پارکنسن کا روک کیسے ہوتا ہے کن کے لیے یہ سرزری اب آگے بھوش میں فائدے مند ہوگی اس کی جانکاری لینے کے لیے ہم نیرو سرجن ڈاکٹر سنیل سنگھ سے بات چیت کریں گے اور اس کے ساتھ ہی نیورولوجی ویبھاگ کے سینئر کلسنٹن ڈاکٹر گوپال پڑول سے بات چیت کریں گے اور سی ای او ڈاکٹر میانگ سومانی سے جانیں گے کہ اپولو ہسپتال نے جب اتنی بڑی اپلبدی حاصل کی ہے تو اس کو وہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں دوستو ایک بہت ہیچ قصہ جگہ سے جڑی ہوئی بہمول جانکاری آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں آئیے بات چیت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں پولو میں آج پیش کی پہلی اس طریقے کے سرزری ہوئی ہے اور دماغ میں پیس میٹر لگنا تو بہت ملب ایک نیا شبت ہے کہ دماغ میں بھی پیس میٹر لگنا ہے پہلے تو پارکنسن کے بارے میں بتائیے کہ اس طریقے کا یہ مرض ہوتا ہے اور پھر اس سرزری کی پہلے پارکنسنس ڈیزیز ہوتی ہے وہ سٹارٹ ہوتے ہیں یوزیل میڈل ایج یا اول ڈیج لوگوں میں جس میں کی ایک ہاتھ ہلکا ہلکا کاپنے لگتا ہے اور گریجیلی ایک سپیڈ ہوتا ہے ایک آت دو سالوں میں دونوں ہاتھ ہوتا ہے پیروم مومنٹ ڈس آرڈر ہو جاتا ہے اور اس کے بعد کبھی دیکھ پیشیں اتنے انویلید ہو جاتے ہیں کہ یا تو کھڑے نہیں ہو پاتے ہیں یا چل نہیں پاتے ہیں ہاتھ کافتے رہتے ہیں مومنٹ نہیں ہو پاتا ہے ایک ڈیجنریٹی بیماری ہے یہ جو کی برین کا جو سپس ہیلمک نیوکلیس ہوتا ہے اس کے ڈس آرڈر سے سٹارٹ ہوتی ہے ڈوپامین کی کمی اس نیوکلیس پیسفک میں ہو جاتی ہے تو اس میں انیشل ٹریٹمنٹ نیوالجس کے دورت کیا جاتا ہے ڈائیگنوسٹس کے بعد کہ جو ڈوپامین کو ریپلیس کرنے والے ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہوتا ہے لیکن چونکہ ڈیجنریٹی پرابلم ہے تو دوائیں کا دوز سال سال بڑھاتے جاتینا پڑتا ہے اور ایک سٹیج آتی جب دوائیوں کے سائیڈ ایفیکٹس اتنے زیادہ ہونے لگتے ہیں کہ پیشنٹ اس سے بھی ڈسیبلڈ ہونے لگتا ہے تو ایک ٹائم پیگر ہوتا ہے لگ پر چار سال پانچ سال بعد میں پھر جو کی اگر میڈسین کے یا تو سائیڈ ایفیکٹ ہو رہے ہیں یا ایفیکٹیو نہیں ہے سوچنا پڑتا ہے سوچنا پڑتا ہے سوچنا پڑتا ہے سر جی ڈی بی ایس سرزیری ہوئی ہے اس کے بارے میں چونکہ چانتا ہے ڈی بی ایس ڈیپ برین سٹیمولیشن کہتے ہیں اس کو جس میں برین کا جو سبتیلوی نکلیس ہے وہاں پہ الیکٹروڈز ڈالتے ہیں اور جیسے ہارٹ کا پیس میکر سمپل سا ہوتا ہے ویسے پیس میکر کی بیٹری اور لیڈز جوائے کی برین میں کنیک کر دیتے ہیں اس کے سٹیمولیشن سے جو دوپامین کی کمی ہوتی ہے جس کا پرابلوں ہوتی ہے اس کا نبارن کیا جاتا ہے اور یہ سٹیمولیشن کنٹینور سلتی گیتی ہے پیشنٹ کے پاس یہ کنٹرول رہتا ہے ایک ریموٹ رہتا ہے جس سمیں اس کو ضرورت اس کی نہیں ہے وہ اس کو سٹینڈبائی پہ یہ سٹینڈبائی پہ تھوڑی دیر کے لیے کر سکتا ہے جیسے جب سو رہے ہیں تو بہت پیشنٹ پرینڈلی ہارڈویر ہوتا ہے اور بہت سکسیسفل ہوتا ہے پرپرلی سیلیکٹڈ پارکنسن ڈیزیز کے پیشنٹ میں اپتو ایٹی تو نائنٹی پرسنٹ بہت اچھے ریپانسز رہتے ہیں سر اس پیش میکر کی لائف کیا رہتی ہے اور کچھ اتنا آتا ہے پیش میکر کی لائف کمپنیز الگ الگ بناتی ہیں بیٹری کی لائف بیسکلی ہوتی ہے جیسے کی آپ کی دیوری سل کی بیٹری ریچارجی اور بیٹری ایسی اس میں بھی آتی ہیں الگ لئے بیٹری ہوتی ہیں لائف باہت 15 سال تک کار کلیم دگہتا ہے اس کے بعد بیٹری سمپل یہاں پہ ایک تھوٹا جیرہ لگائے وہ بیٹری نکال دیں دوسری لگا دیں پورا پروسید نہیں ہوتا ہے کاش کی بات کریں تو جو مینیوم سرجیقل پیکیج ہے لکنوں میں یہاں پہ آراؤنڈ 14 لیکس ہوگا جس میں کی ہارڈویر کا ہی 11 لیکس پر 11 لیکس پر ریچارجی اور بیٹری اس میں لیڈر لگا لگاتی ہیں اس میں کچھ اور چھوٹی موٹی چیزیں ایڈر ہوتی ہیں جو نیڈر ہوتی ہیں ان کا اب تو 25 تیس لاک تک بھی جا سکتا ہے دیماغ میں بہت تڑکی کی پروگرمز ہو جاتی ہیں بہت سارے دیسانڈر سوٹے ہیں تو پارکنسن اگر ہے تو وہ کیسے پہچانے گا پارکنسن بیسکلی لکشن سے ہی پہچانتے ہیں جو اس کے سپیشلیس ہوتے ہیں نیرو فیزیشن خاص بہت سے اگر کس نے اس میں فیلوشپ کیے تو اور اچھے سے ارلی پہچان سکتے ہیں اس میں سمٹم بیسکلی آتے ہیں آپ کے جیسے ہاتھ میں ہلکا ہلکا کمپنس سٹارٹ ہوتے ہیں مومنٹ سٹارٹ ہوتے ہیں فیس عجیب سا چینج ہو جاتا ہے چلنے میں جو کی گیٹ چپک سے جاتے ہیں جلدی چل نہیں پاتے ہیں یہ سب سمٹمس ہوتے ہیں پارکنسن سے سرزری کے بعد کبنا پارکنسن سے کیترین چ چپک پہتے ہیں و سرزری دا رہی دو آپ کے بعد کبنا کم سینج lettے ہیں سپسالmm پارکنس سے سنجات جاتے ہیں یہ سرجری جو ہے مینلی پارکنسون ڈیزیز میں ہوتے ہیں جس میں کمپن چلنے میں اندیکت بھولنے میں اندیکت ان چیز پارکنسون ڈیزیز میں بہت سکسیسفل ہے اس کے علاوہ ٹرمز، دیسٹونیا اور اسیسی کمپنسیڈ ڈیزارڈ اپلیپسی تو ان میں جو ہے ٹارگٹ سالگ ہوتے ہیں پارکنسون ڈیزیز میں ایک برین کے اندر ایک نیوکلیس ہے جس کا نام ہے سب تھالمک نیوکلیس تو ہم اس میں ڈی بی ایز کرتے ہیں لیکن پرمز کے لئے ہم تھالمک نیوکلیس میں کرتے ہیں اور یہ جو دیسٹونیا میں ایک جی پی ایک کر کے الگ سے لوکیشن نیوکلیس اس کو سٹیمیلیج تو یہ گینے چونے ڈیزارڈرز ہے اس کو ہم نیورو ڈیزیرنیٹری ڈیزارڈرز بہتے ہیں ان میں ڈی بی ایز سٹیمیلیج ڈیزارڈری ڈیزارڈرز کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ سطحیقے کیا سٹیمیلیج پردیویس میں سہلی بار چلیتا ہے تو آگے بھی چل کے جو نیورو کی پراؤجم 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 ضرور کیونکہ میں نے جیسے بتا ہے اپلپسی سائکیٹرک پراؤجم اور یہ ٹیمار یہ سب میں جو ہے بہت اچھی طرح سے useful ہے اور یہ almost permanent علاج کی طرح جیسے سائجری سے بہت چیز پراؤجم علاج ہوتی ہے جیسے یہ permanent علاج اور بہت سال سکھ زوائی کھانے نہیں پائے تو یہ بہت سے پیشن کو useful ہو تو دوستو دیکھا آپ نے اپولو میڈکس ہوسپیٹل نے جو پہل کری ہے اس کا فائدہ پورے اتر پردیش کو نہیں پورے اتر بھارت کو ملے گا کیونکہ اب دیماد میں پیس میکر لگا کر جو پارکیسن کی بیماری ہے اس سے نزاد پائی جا سکے گی پیشن لمبے سمجھے تک پریشان رہتے ہیں دوائیں کھانی پڑتی ہیں اس سے بھی چھٹکارہ ملے گا اور جس ہیلت انڈرسٹی کی ہیلت سیکٹر کی ہیلت ٹوریزم کی بات لگاتار مقمتری ہوگی آج اتنا کرتے رہتے ہیں اس میں بھی یہ سرزری یعنی جو ڈی وی سرزری ہے وہ ایک میل کا پتھر ثابت ہوگی دوستو چکستہ جگہ سے جڑی ایسی ہی مہت پڑ خبرے اور جانکاریاں لگاتار دیکھتے رہیے اور بنے رہیے نیشنل واج نیو چینل پر بہت بہت دھنی بات دوستو